موسیقی موسیقی دوستہ آج کے اس ویڈیو میں انگلیس ٹیپنگ کے ڈے نائن کے بارے میں بات کرنے والا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اس چینل کے مادیم سے آپ کو انگلیس ٹیپنگ کی کورس کی پوری پریٹکس چل رہی ہے جس میں دس دنوں میں میں آپ کو انگلیس ٹیپنگ پوری کے پوری سکھانے والا ہوں جس میں کی آج ڈے نائن ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ ڈے ون سے لے کر کے ڈے ایٹ تک جس میں کی یہ سارے رو کا میں نے پوری پریٹکس کرا چکا ہو اور ان سارے رو کا میکسنگ وڈ بھی اور نمڈنگ رو بھی کمپلیٹ کروا چکے ہیں تو دوستہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیپیٹر لیٹر کے بارے میں یعنی یہ جو سارے کیپیٹر لیٹر میں انگلیس ٹیپنگ میں کیسے ٹائپ کیا جاتا ہے تو چلیہ یہ شروع کرتے ہیں یہ کیپیٹر لیٹر کیسے ٹائپ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا فنگر سیم بے سیم رہے گا اے ایس ڈی ایپ پہ اور ادھر سے رہے گا سیمی کولم ایل کے جے پہ اور یہ دونوں اس پیس بار پہ رہے گا یہ انگوٹھا ابUNT مان کہ چلیہ آپ کو کیپیٹر لیٹر لیٹر اگر اس پرنے کیلئے ہیں تو پھر پرس کرنا ہے اگر آپ کو مثو دن چلیہ سے آگر والی گئٹر سےнесیں ہیں تو صرف وہ اس مول میں پریس ہوگا ایس اور یہی سیپٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو وہ کیپٹل میں ہو جائے گا ٹیپ یعنی کیپٹل لیٹر میں اس پریس ہوگا اب مان کی جلیے اگر ہم کو کیپٹل کے بنانا ہے تو آپ کو کیپٹل کے اس ہاتھ سے پریس کرنا ہے کیپٹل کے اس والے فنگر کا ہے تو آپ کو اس والے فنگر سے سیپٹ کو پریس کرنا ہے ایسے سیپٹ کو پریس کرنا ہے اس والے فنگر سے اور اس والے ہینڈ سے آپ کو کے پریس کرنا ہے جس والے فنگر میں کے رہے گا یعنی سیدھا اپوزیٹ رہتا ہے یعنی اگر ادھر سے پریس کریں گے تو ادھر والے سیپٹ پریس کریں گے اور اگر ادھر سے پریس کریں گے تو ادھر والے سیپٹ کا ہم یوز کریں گے یعنی فنگر کا یوز کریں گے پریس کرنے کے لیے اس میں یہ رول ہے کہ اگر آپ کا اکچھا رائٹ ہینڈ کا ہے تو آپ سیپٹ ہمیشہ لیپٹ ہینڈ سے ہی پریس کرتے رہو گے اور وہ اکچھر پریس کروگے تو وہ بھرا اکچھر یعنی کیپٹر لیٹر میں ٹائپ ہوگا اور اگر آپ کا اکچھر رائٹ ہینڈ کا ہے اور پریس آپ شیپٹ کو رائٹ ہینڈ سے کروگے تو وہ غلط ہو جائے گا ہمیں ہر ہمیسہ اس میں اپو جی ڈیریکشن میں ٹائپ ہوتا ہے یعنی ٹائپ کرنے کے لیے یعنی اگر آپ شیپٹ اگر رائٹ سے دواتے ہو تو بٹن آپ کو لیپ میں دوانا ہے اور اگر بٹن آپ میں دواتے ہو تو چپت رائٹ میں دوانا ہے یہ رول ہے اگر آپ کو کوئی بھی بٹن پریس کرنا ہو تو آپ سیپپٹ پریس کر کے رکھو گے اور تب اگر آپ کو بٹن پریس کریں کہ تب ہی وہ کریس میں پریس ہوگی اب یہاں پہ دیا ہے اس میں کولم کولوم اور یہاں پہ انبیٹیڈ پھر LIپٹ پریس کرنا ہے تو سنپلی آپ پھرس کر دیں گے تو کی فریل ہو جائے گا اور اگر invite hear komal Ops کرنا ہے تو وہ split کے ساتھ آپ کو PS کرنا پرے گھر یعنی اوپر والے letour جو بھی ہوتے ہیں وہ split کے ساتھ یوج ہوتے ہیں اس میں یعنی اس میں بھی دو let George James Sic هتے ہیں یعنی اوپر والے جو ہوتے وہ وزے پہ ساتھ ہوتے ہیں اور نیچے والے جو ہوتے ہیں وہ بگرちょっとvable بھی PS کریں گے تو وہ pわかysł ہو جائے گا ہے اب مان steamed legislator کوملب کو بنا رہا ہے تو یہ بل possible ons کے لیے یہ والی فنگر کو سیمپل ادھر سیپٹ کرو اور پریس کر دو پریس کر دو گے تو وہ کومہ بن جائے گا اور اسی میں انبائیٹڈ کومہ کو اگر پریس کرنا ہوگا تو ادھر جو ہے ادھر والی فنگر کو سیپٹ پہ پریس کریں گے اور ادھر ہالٹ کرتے ہوئے اس کو پریس کر دیں گے تو یہ انبائیٹڈ کومہ بن جائے گا یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے مطلب جو نیچے والی سیمبول ہوتے ہیں اس میں بگر سیپٹ کا ہی یوج ہو جاتا ہے یعنی وہ آ جاتا ہے اور اسی میں جو اوپر والے کریکٹر ہوتے اس کا یوج کرنے کے لیے آپ کو سیپٹ کے ساتھ پریس کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فول اسٹوپ کا ایک نیسان ہے یعنی فول اسٹوپ کا نیسان جیسے ہی یہاں پہ پریس کریں گے تو فول اسٹوپ تو آ جائے گا سیمپل ہی سیمپل ہی ایسے پریس کر دیں گے تو فول اسٹوپ آ جائے گا جیسا کہ انبائیٹڈ کومہ آیا ہے لیکن وہی پہ اس کا اگر سیپٹ کے ساتھ یوج کریں گے تو یہ ایرو کا جو نیسان ہے یہ ایرو کا نیسان ہمارے سکرین پہ آ جائے گا یعنی اگر سیپٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو اور ادھر سے بھی اگر یہ کومہ والے کو یوج کرنا ہے تو سیمپل ہی پریس کر دیں گے اور اگر اسی کو اسی کے اوپر والے کریکٹر کو لینا ہے تو آپ کو سیپٹ کے ساتھ پریس کرنا ہے تو وہ اوپر والے کریکٹر ہمارے سامنے آئے گا I hope کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آ چکا ہوگا ایسے ہی آپ کو اگر ون کے اوپر میں جو ایکسیلیٹری سائن دیا گیا ہے اگر وہ آپ کو یوز کرنا ہے یعنی وہ اگر آپ کو لاننا ہے پریس کرنا ہے تو آپ کو سیمپلی ایسے پریس کر دوگی تو وہ تو ون بن جائے گا یعنی ون پریس ہوگا اگر اسی کریکٹر کو لینا ہے یعنی دو میں بھی وہ کریکٹر دیا گیا ہے ایڈ دی ریٹ کا یعنی یہ سارے کریکٹر اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو وہ سارے سیپٹ کے ساتھ آپ کو پریس کرنا ہے یعنی جب آپ سیپٹ کے ساتھ یعنی یہ جتنا بھی اوپر والے کریکٹر دیا گیا ہے یہ سارے کریکٹر کا یوز کرنے کے لیے آپ کو سیپٹ کے ساتھ ہی پریس کرنا پڑے گا یعنی یہ سائیڈ والے فنگر یہ ہمیشہ آپ کو سیپٹ پہ رکھنا ہے ادھر سے اور ادھر سے پریس کریں گے تو یہ ادھر والے فنگر سائیڈ والے فنگر کو سیپٹ پہ پریس کرنا ہے اور اس ہالٹ کرتے ہوئے تب اوپر والے جتنے بھی کریکٹر کو لینا چاہتے ہیں وہ سارے کریکٹر آپ لے سکتے ہیں ای فوپ کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں بلکل آسان طریقہ سے آ گیا ہوگا اگر مان کے چلیے آپ کو کوئی بھی نام ٹیپ کرنا ہوگا تو بہت سارے نام ہوتے ہیں رام، سیام، لچمان، بھرت، سترگھان یہ سارے سارے نام ہوتے ہیں تو یہ سارے نام کو اگر آپ کو ٹیپ کرنا ہوتا ہے تو آپ سیمپلی آپ پہلا لیٹر کو کپٹر میں پریس کریں گے تو وہ سارا کا سارا کپٹر میں کرنے کے لیے آپ کو سیپٹ کے ساتھ پریس کرنا پڑتا ہے پہلے اس لکھیں گے تو سیمپلی سیپٹ پریس کریں گے اس کے بعد اس پریس کریں گے رام پریس کریں گے تو اس کے بعد سیپٹ پریس کر کے دے دیں گے پہلا لیٹر کو پریس کرنے کے لیے یعنی کوئی بھی نام کا پہلا لیٹر پریس کرنے کے لیے آپ کو سیپٹ کا یوج کر کے آپ پہلا لیٹر کیپٹل کر سکتے ہیں ساتھیوں آپ کو کم سے کم اس کا پریٹکس سو لوگوں کا نام کیپٹل لیٹر میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے وہ بھی ایک گھنٹہ کے اندر یعنی اس کا پریٹکس کرنا ہے سو لوگوں کا اور یہ جو سیمبول والے دیا گیا ہے اس کا بھی اسپیشل کریکٹر میں یوز کریں تاکہ آپ کا ٹائپنگ میں کوئی پروبلم نہ ہو اور یہ ٹی نائن کا ویڈیو میں نے سیمپلی آپ کو کپٹل لیٹر کی ٹائپنگ کے لیے رکھے گئے ہیں تو آپ سیمپلی اس کا یوز کریں تھانکیو سو مچ فردہ واشنگ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ویڈیو ہیلپل رہا ہوگا تو اس چینل کو سسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوششن ہو تو ہمارے کومنٹ سیکسن میں ضرور ویڈیو کریں موسیقی